بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فرید اللہ خان ایف کے بزنس سلوشن چینل کے ساتھ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے ایسی سی پی کے حوالے سے اگر آپ ایزہ ایسی سی پی میں لوگن ہونا چاہ رہے یا ای ای ریجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں اور وہ ایزہ فوراں ہے انہیں اس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی یا سی این ایسی نہیں ہے تو اس صورت میں ان کی اگر ای ای انرولمنٹ ہم کروانا چاہیں گے اسی سی پی میں ای ای ریجسٹریشن کروانا چاہیں گے تو کس طرح کریں گے یہ ویڈیو آج کی ہمارے اس حوالے سے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا سب سے پہلے ہم جاتے ہیں یہ ویب سیٹ گوگل کے ویب سیٹ پہ ہم آگئے تو اب یہاں سے ہم ای سی سی پی سرچ کر لیتے ہیں ای سی سی پی اور ہم سرچ کر لیتے ہیں ٹائب کر لیتے ہیں ای سی سی پی اور اس کو سرچ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایسی سی پی کی ویب سائٹ سب سے ٹو پہ یہ آئی ہے تو ہم اس کو کلک کر لیتے ہیں پروسس کرتے ہوئے اور جیسے ہی یہ پروسس ہو جائے تو یہ پھر آگے لے کے جائے گا تو یہ تھوڑا سا چیک کر رہے اور یہاں پہ یہ سرچ کرنے کے بعد یہ ہمیں ایسی سی پی کی ویب سائٹ پہ لے کے جائے گا تو جیسے کہ آپ دیکھیں تو یہ سی سی پی کے جو مین ویب سائٹ ہے اس پہ آگئے اور یہ کلنا ہے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لے گئی تو یہ ہمارے پاس سی سی پی کی ویب سائٹ کھل گئے اب یہاں سے ہم نے ای پورٹل میں جانے تو ای سرویس میں اگر یہاں پہ آپ دیکھ لے ہوم ہے سٹارٹ اپ ہے تو یہاں پہ جو ای سرویس ہے تو ہم اس کو کلک کرتے ہیں جیسے ہم نے کلک کیا تو یہ ہمارے پاس دوسری ویڈو کھل گئی اب یہ یہاں سے پروسس کر کے ہمیں ای سرویس میں لے کے جائیں گے تو یہ ہم توڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ یہ توڑا سا پروسس ہوگا تو جیسے یہ پروسس ہوتا ہے تو ہم پہ دیکھ لیں تو یہ ای سرویس میں ہم آگئے تو سب سے اوپر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سائن ان ہے اور پاسورڈ ہے اور لوگ ان کیونکہ ہم نے اے کے ہم نے فورن کے لئے کرول کرلے آپ کے اس کے نیچے دیکھ لے تو سین اپ کیونکہ ہم نے کروانا ہے تو سین اپ for national sign up for overseas NA которых holder اس کے اولادہ جیسے ہماری جو پہلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے لئے ہیں اس کے علاوہ کر اگر آپ تیسری نمبر پر دیکھ لیں تو ہمارے پاس ہے sign up for foreign sign up for foreign تو ہم نے اس کو کلک کرنا ہے تو ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو جیسے ہم کلک کریں گے تو ہمیں یہ دوسرے تو یہ پروسس کر کے دوسرے اس پر registration پر لے کے جائے گا تو جیسے کہ یہ ہمیں لے کے آئے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ new user foreign national پو سی ہولڈا تو اب ہمیں یہ اس window پہ لیں گے اب یہاں پہ ان کو جو data چاہیے تمہیں آپ کو بتا دو سب سے پہلے یہاں پہ passport number چاہیے ہوگا تو آپ نے جس کا آپ بنا رہے ہیں آپ نے اپنا passport یا جس کا بھی آپ بنا رہے ہیں اس کا passport لکھنا ہوگا جو بھی passport number ہیں وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں passport number انٹر کرنے کے بعد پھر یہ ہے address of passport یعنی passport پہ جو ان کا address ہے جن کا بنا رہا چاہیے ان کا address آپ یہاں پہ لکھ لیں گے جو بھی address ہیں آپ پہ جو address ہیں وہ آپ جو پاسپورٹ پہ جو بھی address ہیں وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اور جو بھی ہیں آپ نے وہ لکھ دینا ہے اب یہاں پہ address لکھنے کے بعد پھر ہمارے پاس جو ترل نمبر ہے یہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ ایک اس پر ایرے پاسپورٹ کا ایکسپائر ایڈیٹ پاسپورٹ کا ایکسپائر ایڈیٹ ہوگا آپ نے لکھ دینا ہے اور جو بھی پاسپورٹ کے ایکسپائر ایڈیٹ ہے تو اس کو اپنے ایرے پر ترلنے ایکسپائر ایڈیٹ کے بعد پھر یہاں پہ آتے ہیں پاسورٹ تو آپ نے یہاں پر پاسورڈ ٹائپ کر دینا ہے جو بھی پاسورڈ ہوگا وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے سیم والا کنفرمیشن پاسورڈ بھی آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہاں سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں موبائل نمبر پر فرن تو موبائل نمبر جس بھی ملکہ ہو ہیں میں جس کنٹری سے اس کا تعلق ہے تمہارے پر اس کا موبائل نمبر لکھیں گے تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے جس بھی تک انٹری سے اس کا تعلق ہے اب سے یا آپ نے اس کے بعد آپ نے سیل نمبر یا موبائل نمبر لکھ دینا ہے موبائل نمبر لکھنے کے بعد پر پلن رہے ہیں اب تک مرد ہیں عورت ہیں میریزی یا یہو بھی ہے تو وہو آپ نے ان کا نام پلنی چینیا کر دینا ہے تو یہاں پہ نیم آگیا ہے نیم کے بعد پھر نیشنلٹی تو جو بھی نیشنلٹی اس کی ہے آپ نے وہ ٹائپ کر دینی ہے نیشنلٹی کے بعد آپ دیکھے تو نیچے کالم میں وہ ڈیٹ اپ بر تو اس کی جو پیدائش ہے وہ آپ نے جو اس کی جو بھی پیدائش ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے اور جو مہینہ ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اب ڈیٹ اپ بر کے بعد پھر یہاں پہ ایمیل ایڈس ایمیل ایڈس پہ آپ نے خیال لگنا ہے کہ جو بھی ایمیل ایڈس ہوگا اس پہ کیونکہ کوڈ جائے گا تو آپ نے وہ ایمیل ایڈس لکھنے ہے اس پہ اسی سی پی والے ان کو کوڈ بھی جائیں گے پھر جا کے ان کو کوڈ آئے گا اور ایمیل ایڈس کے بعد پھر نیچے کہتے ہیں ایمیل ایڈس کے بعد پھر نیچے کہتے ہیں اٹیچ کافی اور پاسپورٹ یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے تو آپ نے اس کی پاسپورٹ کی جو کافی وہ اٹیچ کرنی ہے تو وہ ہم یہاں سے اٹیچ کر لیں گے اٹیچ کر لیں گے اس سے پہلے آپ نے اس کی جو پاسپورٹ کی کافی اس کو نوٹری پبلک سے اٹیس کروانے جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے ڈیولی سرٹیفائیڈ بائی دی پبلک اپی سر یا نوٹری پبلک سے آپ نے اس کو سائن کروانے اٹیس کروانے اس طرح اس کا جو پوٹ تصویر ہیں پوٹو گرہ پہ سکنڈ میں تو وہ بھی آپ نے نوٹری پبلک سے اٹیس کروانے اور پھر اس کو یہاں پہ آپ نے اٹیچ کر دینی ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں سے آپ جائیں گے چوز میں جو بھی تصویر ہو گیا آپ نے پاسپورٹ کی جو اٹیچ کافی پاسپورٹ آپ نے پاسپورٹ کی کافی اٹیچ کرنی ہے اور نیچے میں 잡아 اٹیچ پوٹو گرہ تو آپ نے سٹ پوٹو گرہ جس کا بنا رہا چاہ رہے ہیں جس کے آپ ریسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں اس کے آپ نے پوٹو گرہ لگانا ہے اس کے بعد پر یہاں پر آپ نے یہ نیچے کا نیچے دیا ہوئے آپ نے اس کو ٹائپ کر دینا نہیں تو یہ جو کوڈ ہے اس کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے واخر sociedتالوں کی کلک کرنا یہاں سے اور جیسی آپ کلک کریں گے تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سائن اپ قلق کریں گے تو یہ ایک کوڈ بھیجے گا ای میل بھیجے گا یا اگر آپ ری سٹ کرنا چاہ رہے تو یہاں سے آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو سائن اپ کریں گے تو یہ جا کے آپ کے جو ای میل ایڈرس ہیں اس پہ ایک کوڈ بھیجے گا وہ کوڈ آپ نے اس میں ویریفائی کر دینا ہے جیسے ویریفائی کر لیں گے ایک سیپ ٹرمین کنڈیشن تو یہ آگے آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک پاہ اٹیج کر دینے پاسپورٹ کی کاپی اور تصویر جو پوٹوگراف ہے وہ تصویر آپ نے اس میں لگانا ہے لیکن اس کو نوٹ ری پبلک سے آپ نے ضرور اٹیس کرنا ہے تو اس طرح اگر آپ کسی کے بھی ایزا فورنر کی ایریجسٹریشن کروانا چاہ رہے تو اس طرح اس طرح اس طریقے سے آپ اس کی ایریجسٹریشن کروانا سکتے ہیں تو یہ کی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر ا اگر آپ نے ہماری ویڈیو کبھی تک لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کی تو اس کو لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ